ہیلو دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی تین پاورفل میڈیشن کے بارے میں جس کے ماتر ایک گھپتہ یوچ کرنے سے آپ کے دات خاج خجلی جڑ سے ختم ہو جائے گی دوستو تو ایسی ہی پاورفل میڈیشن کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ دوستو میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یعنی یہ سب سے پہلے اس کی جانگری آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلیے میں ویڈیو میں ریویو آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو پاورفل تین میڈیشن ہیں اس کے ماتر ایک بار یوچ کرنے سے ہی آپ کے جو دات خاج خجلی ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے تو دوستو دیری نہ کرتے ہو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک کیاپسول کے بارے میں جس کی بیسک ڈیٹیل اس پرکار ہے دوستو دوستو بات کریں اس کیاپسول کے نام کی یعنی کی آپ کو کس نام سے میڈیکل اسٹور پہ ملے گا تو دوستو یہ آپ کو کینڈی فورس 200 ایم جی کے نام سے میڈیکل اسٹور پہ مل جائے گا بات کریں اس کی کمپنی کی تو یہ آپ کو مینکائنڈ کمپنی کا ایک بیسٹ پروڈک ہے جو کی آپ کو مل جائے گا دوستو بات کریں اس کے سالٹ کی تو دوستو اس میں جو کمپوزیسن ہے وہ ہے اٹرکونا جول 200 ایم جی بات کریں اس کے ایم آر پی کی تو دوستو یہ آپ کو 110 روپے کے سات کیا پرچس کر سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہم اس کے یوزر کے بارے میں یعنی کہ ہم اسے کہاں کہاں کون کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جو پہلا یوزر وہ ہے داد خاج خجلی ہونا جی ہاں دوستو یہ داد خاج خجلی کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اگر کسی کے دوستو داد ہو گئے ہوں کسی پرس کے پرائیویٹ پارٹ کے آس پاس یا پرائیویٹ پارٹ پر یا دوستو کہیں پر بھی تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے دوسرا ہے دوستو ہاتھ پیر کی انگلیوں کے بیچ میں فنگل انفیکشن ہونا جی ہاں دوستو اگر کسی کے فنگل انفیکشن ہو گیا ہو جیسے فی سبیت پاپڑی جم جاتی ہے دوستو وہ فنگل انفیکشن آپ کے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے بوڈی میں کسی بھی پارٹ پر شاہے وہ آپ کے گردن پر ہو ہاتھ پر ہو پیٹ پر ہو پیر پر ہو کہیں پر بھی ہو تو دوستو اگر آپ اس کیپسول کا پری помог کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریار دیکھنوں کو ملتے ہیں تیسرا ہے دوستو جنگ نانگوں کے بیچ میں جی ہاں دوستو اگر کسی پرس کے جع Maori کے بیچ میں داد ہو گیا ہو تب اس condition واغر اس کا پریow کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریار دیکھنوں کو ملتے ہیں چلی بات کرتے ہیں اس کی ڈوج کے بارے میں یعنی کہ اس کو کتنی مہاترہ میں لینا ہے تو دوستو اس کیپسول کو آپ بیڈی میں لیتے ہیں یعنی کہ دوستو ایک کیپسول بیڈی میں یعنی کہ دن میں دو بار جی ہاں دوستو اسے آپ صبح شام لے سکتے ہیں اور دوستو اس کیپسول کو آپ اپنے ڈوکٹر کی صلاح سے لیں بینہ ڈوکٹر کی صلاح کے اس کو یوج نہ کریں اس کو بالکل بھی اپنے مند سے نہ لیں اور دوستو اس کیپسول کو آپ کو کھانا کھانے کے بعد تاجے پانی سے لینا ہوتا ہے دوستو چلیے بات کرتے ہیں اگلی میڈیشن کے بارے میں دوستو اگلی میڈیشن جو ہے اس کی ویسک ڈیٹیل ہے اس پرکار جیسے کی دوستو اس ٹیبلیٹ کا نام ہے تروینا فورس جی ہاں دوستو یہ تروینا فورس کے نام سے آپ کو میڈگل اسٹور پہ مل جائے گی بات کریں اس کے سالٹ کی یعنی کہ اس کے کمپوزیسن کی تو دوستو اس میں تروینا فائن ہوتا ہے دوستو بات کریں اس کے کمپنی کی تو دوستو اس میں لائفشٹار کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھی کمپنی ہے دوستو بات کریں اس کے ایمار پی کی تو دوستو یہ آپ کو پچان میر پی کی ساتھ ٹیبلیٹ کسی بھی میڈگل اسٹور سے ہی سا پرچیس کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو پچان میر پی کی ساتھ ٹیبلیٹ مل جائیں گے چلی بات کرتے ہیں اس کی یوز اس کی تو دوستو اگر کسی بھی اکتی کے سریر پر لال لال دانے ہو گئے ہو اس کنڈیشن میں اگر اس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو داد کھاچ کھجلی کی سمسیہ ہیں یا لال لال دانے کی سمسیہ ہے دوستو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی دوسرا ہے دوستو داد ہونا جیہاں دوستو اگر کسی بھی اکتی کے داد ہو گئے ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو پرائیویٹ پارٹ پر ہو پیر پر ہو گردن پر ہو تو دوستو اس کنڈیشن میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تیسرا ہے دوستو شریر پر داد ایلرڈی کھجلی ہونا جیہاں دوستو اگر کسی بھی اکتی کے شریر پر داد ہو گئے ہو لال لال رنگ رنگ بونگ سے بند گئے ہو یا دوستو ایلرڈی ہو گئی ہو یا کھجلی ہو رہی ہو تب اس کا آپ پریوک کرتے ہیں تو آپ کو 100% ریجرٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو چلیے اب بات کرتا ہوں اس کی ڈوچ کے بارے میں تو دوستو اس ٹیبلیٹ کو لینا کتنی مہاترہ میں कیسے اس کو لینا ہے دوستو اس کو لینا ہے ایک ٹیبلیٹ OD میں جیہاں دوستو اس کی جو khuraak ہے وہ ایک ٹیبلیٹ اب اسے دن میں ایک بار لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اور دوستو اس کو بھی آپ گنگن سوری تاجے پانی کے ساتھ اس کو لینا ہوتا ہے دوستو اور دوستو آپ کو کچھ پریج رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ دوستو آپ کو مرچ مسالہ نہیں کھانا ہوتا ہے تلیب انہی چیزیں نہیں کھانی ہوتی ہے حضرت گرم چیزوں کا آپ کو پریج رکھنا ہوتا ہے دوستو اگر آپ اس طریقے سے اس ٹیبلیٹ کو کھاتے ہیں اس طریقے سے پریج رکھتے ہیں آپ کو سوپر شرنٹری دیکھنے کو ملتے ہیں چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اگلی میڈیشن کے بارے میں دوستو جو اگلی میڈیشن ہے اس کا نام ہے فلوکا جی ہیں دوستو اس ٹیبلیٹ کا نام ہے فلوکا اس میں جو سالٹ ہے جو کمبوچینجن ہے وہ ہے فلوکونا جول دیڑ سو ایم جی بات کریں اس کے کمپنی کی تو یہ سپلا کمپنی دوارہ بنائے گئی ایک بیشٹ میڈیشن ہے جس کی ایم آر پی آپ کو پندرہ روپے ایک ٹیبلیٹ کی ہوتی ہے دوستو دوستو اس کی جو کوشٹ ہے جو اس کا پرائز ہے وہ پندرہ روپے ہے ایک ٹیبلیٹ کا یہ ایک اس ٹیپ میں ایک ہی ٹیبلیٹ آتی ہے دوستو جسے آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے پرچس کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اس ٹیبلیٹ کو لینے سے بہلے اپنے ڈوکٹر کی سلح لیں پرامرس لیں بینہ ڈوکٹر کے اس کو یوز نہ کریں اپنے مند سے اس کو بلگل بھی نہ لیں دوستو تو چلیے دوستو اب بات کر لیں دیں اس ٹیبلیٹ کے یوز کے بارے میں دوستو اس ٹیبلیٹ کے جو یوز ہیں وہ اس پرکار ہیں ہاتھ پیروں پر لال لال دانے ہونا جی ہیں دوستو اگر کسی بیکتی کے ہاتھ پیروں پر لال لال دانے ہو گئے ہوں اس کنڈیشن میں اگر آپ اس ٹیبلیٹ کا سیبن کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا ہے دوستو لکوریا کی پروبلم جی ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیس میں کیا ہوتا ہے لکوریا کی پروبلم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم سپیت پانی کی سمسیہ بول سکتے ہیں دوستو تو دوستو جن مہی لاؤں کو سپیت پانی کی پروبلم ہے اگر اس کنڈیشن میں آپ اس ٹھلو کونہ جول ٹیبلیٹ کو لیتے ہیں تو جو آپ کی سمسیہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے دوستو تیسرا ہے کھاج خجلی کی پروبلم جی ہیں دوستو اگر آپ کے سریر پر کہیں پر بھی کھا جا رہی ہو جیسے گرمی کے موشن میں آپ کے ایلرگی ہو جاتی ہے اس میں کھا جانے لگتی ہے ایریڈیشن ایچنگ ہو جاتی ہے اگر اس کنڈیشن میں آپ اس ٹھلو کونہ جول ٹیبلیٹ کو لیتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی ٹیبلیٹ ہے دوستو چلیے اب اس ٹیبلیٹ کے ہم دوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو لینا کیسے ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اس ٹیبلیٹ کو آپ ایک ٹیبلیٹ اوڈی میں لینا ہوتا ہے یعنی کہ دوستو ایک ٹیبلیٹ دن میں ایک بار کھانا ہوتا ہے اس کو اور دوستو اس ٹیبلیٹ کو آپ ایک ٹیبلیٹ ایک سبتہ میں لے کھانا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سبتہ میں ایک ٹیبلیٹ وہ بھی ڈوکٹر کی صلاح کے انوصار دوستو اس کو کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اور تاجے پانی کے ساتھ اس کو کھانا ہوتا ہے دوستو اس کے ریٹ کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کیونکہ دوستو اس میں سالڈ ہے وہ فلوک ہونا جول ہے اب وہ دیڑ سو ایم جی میں دوستو اس کے کافی اچھے ریڑ دیکھنوں کو ملتے ہیں دوکٹر بھی اسے بہت زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں تو دوستو ایسی ہی پاورفل میڈیشن کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بہل اگر کو پریس کر لیں چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان تینوں میڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ان تینوں میڈیشن کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس پرکار ہیں جیسے گی دوستو جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ خجلی ہو رہی ہو دوستو جہاں پر بھی آپ کا ایفیکٹک ایریا ہے اس پر خجلی ایریٹیشن ہونا جہاں دوستو جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ خجلی ہو تو وہاں پر آپ کو کیا ہو سکتا ہے خجلی ہو سکتی ہے ریچنگ ہو سکتی ہے ایریٹیشن فیل ہو سکتا ہے دوستو دوسرا ہے دوستو آنکھوں کے آگے دھوندلہ دکھائی دینا جی ہیں دوستو اس کے کچھ کومن سے سائیڈ فیکٹ ہے دوستو جرور ہی نہیں ہے کہ یہ سب کو دکھائی دیتے ہیں حالانکہ کچھ پرسنٹ دکھائی دی ہیں لوگوں میں جیسے دوستو آنکھوں کے آگے دھوندلہ دکھائی دینا تیسرا ہے دوستو اُلٹی آنا یا اُلٹی جیسا من ہونا چوتھا ہے دوستو سر میں درد ہونا جی ہیں دوستو سر میں درد بھی ہو سکتا ہے پانچ میں دوستو کان اور ناک کی آسپاس گرمی محسوس ہونا جی ہیں دوستو آپ کے جو آنکھ ہے جو کان ہے اس کے آسپاس آپ کو گرمی سی یعنی جو گرمہات سی ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے دوستو تو یہ تھی اس کے کچھ کومن سے سائیڈ فیکٹ دوستو اور دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار جرور دکھائیں اور دوستو ایسے ہی بنے رہے ہیں ہماری ویڈیو میں ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جہن